نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کے سارے دھاگے کھول دی ہیں کیا کمال قسم کی جو نیوزی لینڈ نے آج بیٹنگ کیا پاکستان کے اگیس اور اس وقت بورٹ کے اوپر رنز لگا دیا ہے دو سو چھبیس رنز ہوئے پاکستان نے نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف بورٹ کے اوپر لگا دیا ہے دبا کر مارا ہے بھائی آج کیا کمال قسم کی بیٹنگ دیکھنے کو ملی ہے جناب پاکستان کی بولنگ کا مار مار کے جوہاں وہ بورا حشر کر دیا ہے نیوزی لینڈ والوں نے اور پاکستان کی ٹیم نے بیس عبر میں پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں دو سو چھبیس رنز کھا لیے دو سو چھبیس رنز پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں اور کیا ورلڈ کلاس اور کیا نمبر ون سب کو جوہاں وہ ایک ہی لائن میں لگ کے جوہاں رگڑا لگا کے رکھ دیا ہے بلیو کریں کبھی بھی پاکستان کرکٹ ٹیم ایسی دکھائی نہیں دیا ہے جتنا آج یہ ٹیم آئیسولیٹر دکھائی دی ہے بابر کو وہ ڈیپ میڈان کے اوپر باؤنڈری کے اوپر پھینکا ہوا ہے رزوان بھاگتا ہوا ہے کچھ فیلڈر سے بات کر رہا ہے شاہین کسی ساتھی کرکٹر سے کوارڈینیشن ہی نہیں کر رہا گیارہ چھکے پاکستان کو لگے ہیں ابھی آخری گیند کے اوپر حارس روف کو بھی چھکا لگیا ہے ایک تو ہماری فیلڈنگ اوپر سے ہماری کیچنگ پھر اس کے بعد ماشاء اللہ سے ہماری بولنگ آج ہسٹری بنا دی نیوزیلینڈ نے پاکستان کے خلاف بنایا ہے دو سو چھبیس رن جو کہ ایک ہسٹری ہے سے زیادہ رن کبھی ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کی بولنگ لائنپ نے کھائی نہیں ہے ہم نے وہی پور فیلڈنگ کی ہم نے وہی پور بولنگ کی ہم نے وہی بری کپتانی کی ہم نے وہی بری کوارڈینیشن کی آپ بلیو کریں کہ ایک ونڈیبل ٹیم جیسے جیسے کوئی ایک کوئی مظلوم ٹیم لگری ہوتی ہے نا خدا کی قسم پاکستانی ٹیم مجھے اندر ایسے لگی ہے شاہین شاہ فریدی دے ایگل دے چیل دے ایگل دے قووہ آج ان کو قووہ بریانی بنا کے کھا گئے ہیں آمیر جمال آمیر جمال کو کر دیا کھنگال چار اوور فیفٹی سکس رن پھر اس آدمی نے بولا تھا نمسکار دوستو سواگت ہے ایک بار پھر سے ہمارے سپورٹس کارپٹل کے ایک نئے ویڈیو میں دوستو آج نیو جیلینڈ نے پاکستان کی نمبر ون بالنگ لائن اپ کو دوستو ان کی دھجیا اڑا دیا جس طرح سے آج دوستو پاکستان کی بالنگ کو آج نیو جیلینڈ نے ادھےڑا ہے دوستو جس کو دیکھا اور پوری پاکستانی میڈیا صدمے میں آ چکے اور حران ہے اور دوستو پاکستان کی بالنگ کو بہت یادہ گالی دے رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ جس طرح سے آج ہمارے بولر جس طرح سے مار کھایا ہیں جس طرح سے ان کی پیٹائی کی ہے نیو جیلینڈ کے بلے باجوں نے وہ اتنا سرمناک ہے کہ کہیں مو دکھایاں لائق نہیں بچے ہیں پاکستانی گیند باجیو کیونکہ دوستو آج دیرل میچل نے جس طرح سے آج بالی کھیلی ہے جس طرح سے چوکے چھکے لگایا ہیں سہین سا فریدی کے اوپر اور جس طرح سے آج فیلینڈ نے سہین سا فریدی کو ایک ہی اوپر میں چوبیس رہ مار دیا ہے جس طرح سے آج پاکستانی میڈیا سہین سا فریدی کو ٹرول کر رہی ہے اور بہت یادہ گالی دے رہی ہے سہین سا فریدی کو اور بتا رہی ہے کہ جن بہت یادہ جو نمبر ون بنے فیٹے تھے آج تمہاری نیو جیلینڈ نے آج تمہیں گھسیٹا لگا دیا جس طرح سے آج پاکستانی گینباجوں کی دھجیا اٹھے رہی ہے اس کے بعد پوری پاکستانی میڈیا بھی دوستو پاکستان کی ٹیم کو گاڑی دے رہی ہے وہیں دوستو آج پاکستان کی جس طرح سے پور فیلنگ رہی ہے جس کے بعد پوری پاکستانی میڈیا بابا راجم کو بھی بہت زیادہ گاڑی دے رہی ہے کیونکہ دوستو آج پاکستان کی ٹیم نے بہت ہی خراب فیلنگ کی تو دوستو آگے اور بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کا کیا ریاکسن ہے تو دوستو ہمارے اس ویڈیو کو اینڈے تک جرور دیکھے گا اور دوستو اگر آپ ہماری چینل پر نا ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا جیسے آنے والی کوئی بھی نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیسن آت تک ترن پہنچے تو دوستو دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کا کیا ریاکسن ہے جناب پاکستان کی بالنگ کا مار مار کے جوہاں وہ پورا حشر کر دیا ہے نیوزیلینڈ والوں نے اور پاکستان کی ٹیم نے بیس عبر میں پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں دو سو چھبیس رنز کھا لیے دو سو چھبیس رنز پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں اور کیا ورلڈ کلاس اور کیا نمبر ون سب کو جوہاں وہ ایک ہی لائن میں لگ کے جوہاں رگڑا لگا کے رکھ دیا ہے نیوزیلینڈ کے بیٹرز نے اور دو سو چھبیس رنز جو پاکستانی بالنگ نے کھا لیے کیا یعنی کہ بالنگ کے ساتھ کھلواڑ ہویا ہے اگر یہ کہا جائے نہ کچھ غلط نہیں ہوگا شاہین افریدی چار اورس میں چھالیس رنز ہارس راؤف چار اور چونتیس رنز اس کے بعد عمر جمال چار اور چھپن رنز چھپن رنز چھپن رنز چار اور ایک موقع آیا جو عمر وکڈ ملا اور وہاں بھی جناب نے اتنا بڑا نو بال اسے گفٹ دے دیا اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اسام امیر چار اورس میں اکاون رنز اکاون فیفٹی ون رنز چار اورس میں اگر کسی نے بولنگ کیا ہے وہ کیا ہے اباس افریدی نے جس کو پیسہ لگ رہا تھا کہ بیٹرز کھیلتے ہوئے ڈر رہے تھے تین بڑی وکڈہ اس نے لیے ہیں لیکن باقی سب کی اتنی دلائی ہوئی ہے نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں یعنی بلیو کریں کبھی بھی پاکستان کرکٹ ٹیم ایسی دکھائی نہیں دیا ہے جتنا آج یہ ٹیم آئیسولیٹر دکھائی دیا ہے بابر کو وہ ڈیپ میڈان کے اوپر باؤنڈری کے اوپر پھینکا ہوا ہے رزوان بھاگتا ہوا ہے کچھ فیلٹر سے بات کر رہا ہے شاہین کسی ساتھی کرکٹر سے کوارڈینیشن ہی نہیں کر رہا گیارہ چھکے پاکستان کو لگے اب آرے آخری گیند کے اوپر ہارے صروف کو بھی چھکا لگ گیا ہے اور دو سو چھبیس رنز نیوزی لینڈ نے ہمارے ہمارے اوپر چڑھا دیا ہے اور ٹی ٹونٹی کرکٹ کے اندر دو سو چھبیس رنز وہ جس پوزٹیف طریقے سے کھیلے انہوں نے وہ دو سو چھبیس رنز کی ہے اس وکٹ پر سکور ہو سکتا ہے چھوٹی گراؤنڈ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم نے وہی پور فیلڈنگ کی ہم نے وہی پور بولنگ کی ہم نے وہی بری کپتانی کی ہم ہم نے وہی بری کوارڈینیشن کی آپ بلیو کریں کہ ایک ونڈیبل ٹیم جیسے جیسے کوئی ایک کوئی مظلوم ٹیم لگ رہی ہوتی ہے نا خدا کی قسم پاکستان ٹیم مجھے اندر ایسے لگی ہے ابھی ابھی اٹھاروہ آور چار رہا تھا تو میں باہر نکل آیا پریس باکس سے میں باہر نکل آیا تو مجھے باقی ساتھیوں نے کہا کہ بیٹ جو کہاں جا رہے ہو میں نے کہا یار میں دل کی بھڑاس نکال لیں گے نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کے سارے دھاگے کھول دی ہیں کیا کمال قسم کی جاؤ نیوزی لینڈ نے آج بیٹنگ کی ہے پاکستان کے اگیس اور اس وقت جہاں بورڈ کے اوپر رنز لگا دیا ہے دو سو چھبیس رنز رنز پاکستان نے نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف بورڈ کے پر لگا دیا ہے دبا کر مارا بھائی آج کیا کمال قسم کی جو بیٹنگ دیکھنا کو ملی ہے پہلے فین ایلنڈ کی جانب سے کہ انہوں نے آج شاہین کو فین ایلنڈ نے ان کے کیریئر کا سب سے بڑا آور مار دیا چوبیس رنز مار کے رکھ دیا انہوں نے پہلے دوسرے آور کے اندر ان کو جو ہے چوبیس رنز مارے شاہین شاہ فیزی کو اس کے بعد کین ولمسن ماما کین ولمسن جن کو جو ہے چانسز ملے دو دو چانسز جو ان کو ملے اور بابر نے بھی ان کا کیچ چھوڑ دیا اس کے بعد چاچو نے بھی کافی کیچ بنانے کوشش کی وہ بھی چھوٹ گیا پھر چاچو نے بھی دبا کر مارا اور توڑ توڑ کر دیا کہ ان ولمسن نے بھی مارا پھر رئی سے ہی کسر دیا آکے مچل نے نکال دی لیکن داؤد ایسا فیل ہو رہا ہے کہ توبہ توبہ ایک تو ہماری فیلڈنگ اوپر سے ہماری کیچنگ پھر اس کے بعد ماشاءاللہ سے ہماری بولنگ آج ہسٹری بنا دی نیوزیلینڈ نے پاکستان کے خلاف بنایا ہے دو سو چھبیس رن جو کہ ایک ہسٹری ہے اس سے زیادہ رن کبھی ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کی بولنگ لائنپ نے کائی نہیں ہے ملہ اب توبہ 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 اتنی اتنی بری بولنگ ملہ اب اسامہ مہد سے جا کے پوچھو کہ بھائی صاحب کرنا کیا چاہ رہے تھے ہم نے جمال ٹیس ایسے لگتا ہے ٹی ٹوئنٹی میں ابھی تک ریڈ جیس نہیں ہو پائے کپٹان شاہین شاہ آفریدی تین وقتے ضرور لے گئے لیکن بھائی صاحب توبہ توبہ کیا پھٹا لگایا ہے شاہین شاہ آفریدی کو pick of the baller Abbas آفریدی جو کیاڈ اپنے ڈیبیو پہ تے وہ اکیلے تھے جو شاہین آؤٹ کی ہے آج بہتہ back of the hand slower one سے کیا خوبصور شاہین شاہ آفریدی the eagle the chile the eagle the kauha آج ان کو kauha biryani بنا کے کھا گئے ہیں چار اوور چھے آلیس رن ٹین ویکٹ ضرور لی لیکن economy rate گیارہ پوائنٹ فائی سپرائزنگلی ٹے پیا بھائی نے ٹھیک بولنگ کرا دی چار اوور چونتیس رن دو ویکٹ بڑیا 8.5 آمیر جمال آمیر جمال کو کر دیا کھنگال چار اوور 56 رن پھر اس آدمی نے بولا تھا کہ جمال اچھا کرے گا میں نے بولا تھا کہ ٹی ٹونٹی الگ ہے ٹیسٹ الگ ہے چودہ رن پرتی اوور کی economy rate چار اوور میں 56 رن آمیر جمال آباس آفریدی بڑیا بولر بھائی آباس آفریدی کا ڈریم ڈیبیو ہوا ہے اگر آج کین ویلیمسن کی کیچ پکڑ لیتے ہمارے باربی کم کم باربی لیکس گو پارٹی باربی پارٹی کے موڈ میں ہے آمی باربی گل in the باربی ورل کیچ چھوڑ دی بچارے بچے کے کریئر تباہ کرنے کے لیے چار اوور میں 34 رن تین وکٹ لے گیا آباس آفریدی بھائی پاکستانی بالنگ کی بھی بہت یادہ بیشتی کر رہی ہے وہیں دوستو آج جیس طرح سے آمار جمال نے بھی بالنگ کر آیا دوستو وہ بھی بہت ہی گھٹیا بالنگ تھے اسی لیے پوری پاکستانی میڈیا انہیں بھی ان کو بھی بہت یادہ ٹرول کر رہی ہے کیونکہ دوستو جو پاکستانی جو ٹیم ہے دوستو یہ ہمیشہ بھارت سے کمپیر کرتی ہے اور دوستو آج جیس طرح سے آج نیوزیلینڈ نے ان کی دھجیاں ادھیڑی ہے جس طرح سے ان کو آج پیٹھا ہے دوستو ایسا لگتا ہے کہ آج یہ بالنگ کرنا بھول گئے تھے پاکستانی والے اس لیے پوری پاکستانی میڈیا یہ بتا رہی ہے کہ تم بھارت سے کمپیر کرنا چھوڑ دو بھارت کی تم برابری کبھی بھی نہیں کر پاؤ گے نہ بیٹنگ میں کر پاؤ گے نہ کبھی بالنگ میں کر پاؤ گے اور تم برابری جو کرتے ہو تو باپ سے برابری کرنا چھوڑ دو کیونکہ دوستو باپ جتنا آگے چلا گیا ہے وہ پاکستان کی ٹیم کبھی بھی نہیں کر پاؤ گی آج اس لیے دوستو نیوزیلینڈ نے ان کو بہت زیادہ توڑ دیا جس طرح سے آج ساحین سافریدی آج دوستو پیٹے گئے ہیں جس طرح سے حریص راؤ پیٹے گئے ہیں جس طرح سے آج امیر جمال پیٹے گئے ہیں یہ کہیں موہ دکھانے لائق نہیں بچے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کر ہماری چنل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دھانیوات ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو میں